نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَ الْلَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَسَكَّى اور انقریب جہنم کی آگ سے سب سے پرہیزگار شخص بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پیش کرتا ہے تاکہ پاک ہو صورت اللیل کی آیت نمبر سترہ جس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق کہ یہ آیت کریم عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جسنا بخاری شریف میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے جب عزت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول السلام کے بعد افضل کون ہے تو عزت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بارہ آپ نے جب سوال کیا تو عزت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محمد بن حنفیہ کو یہ پھر خدشہ ہوا کہ کہیں اب آپ عزت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ آپ پھر افضل ہیں ان کے بعد تو عزت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں تو عام مسلمانوں میں میرا شمار ہوتا ہے بخاری شریف کے حدیث تنبر تری سکس سیمن ون میں اس کو جہو روایت کیا گیا ہے تو رسول صلی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا آپ نے ستنہ نمازوں کی امامت حضور اکرم صلی اللہ عنہ کی زندگی میں کی اور پھر آپ کو خلافت کے ذمہ داری بھی سونپی گئی اور یہ امت مسلمہ کا یہ پہلا جو اجمعہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مخلافت کے منصب پر آپ فائز ہوئے آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے کہ جس طرح سنہوں نے اپنے ماجہ میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال قبل آپ شام کے شہر بھسرہ کی طرف جایا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے ذمہ داری آپ نے سنبھالی تو آپ اگلے دن آپ اپنی دکان کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ کو مل گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ تو خلافت کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس آپ خلیفہ ہیں اگر آپ تجارت بھی کریں گے کاروبار بھی کریں گے تو پھر کاروباری حکومت کیسے چلے گا تو اس بارے میں ہم ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتی ہیں جو امین المت تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں امین المت قرار دیا بیت المال کی ذمہ داری انہی کے پاس تھی ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میرا وظیفہ ایک عام مزدور کی تنخواہ جو ہے اس کے برابر مقرر کر دیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ان کی تنخواہ تو بڑی کم ہے تو وہاں با ربو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد پہلا بجٹ جو ہے وہ آپ نے پیش کیا کہ مزدور کی تنخواہ کو جو بڑا دیا جائے تو پھر میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی یعنی آپ نے مزدوروں کو خیال کیا اور پھر آپ نے اس وظیفے میں بھی کمی کر دی یعنی اپنا جو وظیفہ تھا آپ کا آپ نے اس میں بھی کمی کر دی اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے لئے میٹھا تحتیار کیا جو آپ کو مرغوب تھا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ پوچھا کہ مجھے جو وظیفہ جو ملتا ہے بیت المال سے اس میں تو یہ میٹھا تیار نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے تیار ہوا تو زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ روزانہ ہمیں جو آٹا ملتا ہے اس میں سے ایک چھٹکی جو ہے وہ میں بچا کر ایک جگہ رکھ دیتی ہوں تو جب وہ کرتے کرتے آٹا اتنا ہو گیا تو پر میں نے میٹھا جھو تیار کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر پھر سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ پریزگار ہونے کا آپ نے ثبوت دیا آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ہم اس کو کم کرتی ہیں اور زیادہ جو مال ہے اسے بیت المال میں جہنجبہ کراتی ہیں اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جس کا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں جس کا خیار رکھنے والا کوئی بھی نہیں تو اس کے کھانے کا انتظام عضی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھانے کا سمان لیے بڑھیا کے دروازے پر گئے کہ وہ کھانے کا سمان انہیں دیں انہیں کھانا کھلائیں لیکن جب وہاں پر وہ پہنچے تو دیکھیں بڑھیا جو ہے وہ تو کھانا کھا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے انتظام کرنے والے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تمنہ درد دل کی ہے تو کر ختمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گھر بادشاہوں کے خزینوں میں تو وہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کا سب سے زیادہ متقیب رہزگار ہونے کا ثبوت دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان سات غلاموں کو کہ جو اسلام لانے کی بجائے سے جنہیں تکلیف دی جاتی تھی آپ نے انہیں ازاد کیا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ اتر آئی دازل ہوئی کہ اللہ ذی یؤتی مالہو یتزکہ کہ جو اپنا مال پیش کرتی ہیں تاکہ وہ پریزگار ہو جائیں اور کسی کے پاس بھی یعنی کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکاتے یعنی کسی غلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر احسان نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ازاد کر کے ان کا جو احسان جو وہ اس کو بدلہ یعنی اتارا یعنی ایسی بات نہیں آپ نے کس بزر سے کیا مگر یہ کہ اللہ کی رضی مندی تلاش کرنے کے لئے جو رب عالی ہے تو ان غلاموں میں ایک غلام حضرت بلار وضی اللہ عنہ بھی تھے جن کا آقا امیہ من خلف تو تھا وہ آپ کو مکہ کی باری پتھر جو ہے وہ رکھ دیتا اور آپ کو تکریف دیتا امیہ من خلف وہی تھا کہ جیسے جو بدر کے دن مارا گیا حضرت بلار وضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انساری ساتھیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑے اور اس کو جو جہندم رسید کر دیا تو بلار وضی اللہ عنہ ان کو متکلیف دیتا تھا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو لیکن آپ پھر بھی حد حد بکارتے خودی کا سر نیا لا الہ الا اللہ خودی ہتیغے فسا لا الہ الا اللہ اگر جے بتھیں جماعت کی آسنینوں میں مجھے حکمی ازا لا الہ الا اللہ تو جب ابو بکر صدیغ رضی اللہ ان نے وہاں بھی اللت کا سب سے زیادہ متقی پر حضرگار ہونے کا ثبوت دیا آپ نے ایک حبشیق ملام جس کی بڑی شہرت تھی آپ نے وہ بھی من خلف کو دیا اور کیاندی بھی تھی سونا دیا اور پھر بلار رضی اللہ ان کو آزاد کرا دیا تو سرط اللیل میں شروع کی آیات میں فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا یعنی یہ آیات بھی جو نازن ہوئیں اس میں بھی یعنی جو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی آسانی کہ اس کے لیے جنت یا جہنم کے جگہ لکھنا جی گئی ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھئی یعنی بڑی عدب سے کہا کہ کیا پھر ہم اپنے لکھے ہوئے پاری بھروسہ نہ کھانے یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی عمل کیے جاؤ کیونکہ فَسَلُّوِسْرُحُ لِلْجُسْرَ پھر آپ نے یہ آیتِ قریمہ بھی تلاوت فرمائی کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں یعنی اللہ پاک اس شخص کو نیکی کی توفیق دیتی ہیں اس کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیتی ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے جنت لکھی ہو جسنا مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز بہت بھاری ہیں مگر عزی کرنے والوں پر بھاری نہیں تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں قرآن کریم کی یہ سورة جو نازل ہوئی سورة اللیل جس کا نام جیسے سورة ابو بکر بھی کہتی ہیں الائی پھر کہیں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر جیسا یارب کوئی جنی انسان پیدا کر صحابہ وہ صحابہ جن کی عرص و بعید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے کی توفیق اطاعت فرمائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کامجابی کا رستہ کون سا ایمان علیہ و صحابی یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں تو اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاعت فرمائیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق اطاعت فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی